بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم جی کیسے آپ سب امید کرتے ہیں آپ سب ٹھیک ٹھیک ہوں گے مزے میں ہوں گے اور جہاں کئی بھی ہوں گے خوش عرباد ہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں آمین سمہ آمین تو چلیں جا آج کا ولوک کرتے ہیں سٹار تو آج کا ولوک بھی جناب بہت ہی انٹیٹیننگ اور بہت ہی مزے کیا انشاءاللہ آپ لوگ بھی بہت انڈرائے کریں گے تو اس کو لاس تک ضرور وچ کیجئے گا اور یہاں پہ آج صبح صبح ہمارے گھر میں بن رہے ہیں پائے اور پائےوں کا لذیذ ناشتے کا تو مزای ہو رہا الحمدللہ ہمارے گھر میں سب کو پائے بہت بسند ہیں اور ماشاءاللہ ماما میری بناتی بھی بہت کمال کیا ماما جان نے بکرا ایٹ پہ جو بکرا ایٹ کا جانور تھا اس کے بھی پائے بنایا تھا وہ بہت مزے کے بنے تھے تو بابا کہتے جی آج بھی بنائے تو یہ میرے بابا فریش جو ہیں وہ پائے لی آئے تھے اور یہاں پر ماما نے بنائے اور یہ بہت مزے کے بنے آپ دیکھیں جو اس کا شربہ تھا اور جو میٹ تھا وہ بہت اچھا مزی کا جو گلا ہوا تھا یہ دیکھیں آپ کو دیکھنے بھی اور ریل میں بھی یہ بزار سے کہیں اس سے زیادہ جو ہیں وہ مزے کے اور اچھے ہیں اور سپیشلس کا شربہ بہت ہی کمال کر مزے کا تھا ماشاءاللہ سپائے اور ناشتہ تو ہمارا مزے کا تھا لیکن اس کو اور مزہ اس کا دوبالہ آگیا یہ کہ میں اپنی ماما جان کے ساتھ بیٹھ کے کھا رہی تھی میں اور میری ماما جان وہ کٹھے کھا رہے تھے ہاں جی بالکل اور ہم دونوں ماں بیٹیاں مل کے کھا رہی تھیں اور مزید مزہ بڑھ گیا جب ماں بیٹیاں بیٹھی ہوں کٹھی کھانا کھا رہی ہوں ساتھ میں گوھسپ ہو رہی ہوں اور ہسی مزاک ہو رہا ہوں تو پھر کھانے کا مزہ کچھ اور ہی آتا ہے ہاں اور ساتھ میں ماما کے کھانے کے طریف بھی ہو رہی ہوں ہاں اور یہ جناب میرا بیٹا جو تھا وہ میں صفائی وغیرہ کر رہی تھی تو کہتے ہیں ماما چلیں لائے میں آپ دھو رہی ہیں واش کر رہی ہیں تو میں وائپر کر دیتا ہوں پیچھے تو وہ وائپر کر رہا ہے ویسے سننے میں یہی آتا ہے کہ جو بیٹے ہوتے ہیں وہ گھر کے کام نہیں کرتے ہیں لیکن ماشاءاللہ سے میرا بیٹا تو میری بہت ہیلپ کرتا ہے ہاں فاطمہ سے زیادہ کرتا ہے نہیں وہ کبھی کبھی کرتا تھا وہ نوٹ کرتے ہیں میں ریکلر کرتی ہوں یار ایک تو یہ نہ مجھے ماںوں کی سمجھ نہیں آتی بیٹا زرہ سے کام کر لیں انہیں بہت برہار چڑھا کہ بتاتی ہیں اور ہم بیٹیاں کریں ان کی کوئی قدر ہی نہیں ہے ان کی کوئی کام نہیں کرتے ہیں نہیں آپ لوگ بھی کرتے ہیں لیکن یہ کہ بیٹے کبھی کبھی کرتے ہیں کبھی کبھی کرتے ہیں اس لئے وہ زیادہ پھر دیکھے تو اچھا رکھتے ہیں اچھا ہوتا ہے اچھا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں یہ کون کام کر رہے ہیں یہ میں ہی کر دی ہوں اور یہ گھر کے ہی سارے کام ہیں جو بابا چیزیں لاتے ہیں فروٹس وغیرہ ویجیز تیول اور یہ سنیکس وغیرہ نے ارگنایز کون کرتے ہیں کون پر رکھتے ہیں میں رکھتی ہوں اللہ فاطمہ تم مائن کر گئی ہو یہ بہنی ہوتی ہیں چھوٹی بہنی ان سے بھائیوں کی تعریف برداشت نہیں ہوتی ہے اللہ 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 یہ تو حد ہے نہیں ایسی کوئی بات نہیں ہے میں آپ کو بتا رہا ہوں میں آپ کو اکسپلین کریں کہ دیکھیں گھر کے کام میں بھی کرتی ہوں بھائی نے تو یہ کام کرتی ہیں آپ بتاتی ہیں کہ میرا بیٹے یہ کر رہا ہے بиныو نے کام کرتے ہیں باہر کی کام کرتے ہیں بس کب سے بھی slap کیا جاتے ہیں ماشاءاللہ جو بےٹے کرتے ہیں وہ نظر میں آجاتے بھائی نظر میں آجاتے ہیں ماشاءاللہ باہر کے بھی نہیں کرتے ہیں بہر موانوں انہیں بکہ بھی بکھی نہیں کرتے نائم بہر مواننے کے لئےäng آج کام کریں بس جنر رہی تھیں ایسی آلہ وہ کام دین ہوتی Odpor میرے بھائی دوئے ہیں کام کرتے ہیں یہ تو میں بھی بانتی ہوں ماما میں بھی آپ کے بات سے اگری کرتی ہوں شکر ہے آپ نے اگری کی ہے نہیں نہیں تو میں ماتھی میں تو آپ کو بیٹی اور بچوں کا بتا رہی تھی اچھا خیر یہاں پر جانا بابا فروٹس لائے تھے اور انہیں ہم نے ارگنائز کر کے انہیں پلیسیز پر رکھ دیا باسکٹس میں ڈال کے اور یہاں پر یہ لنچ کا ٹائم تھا اور ماما نے ہم یہاں پر ڈرنک بنا رہی تھی بانینا ملکشک بنا کے ہمیں دیا ہاں کیونکہ وہ ہیوی ناشتر کی ہوا تو بچے کہ آج لنچ میں ہم لوگ ماما کچھ بھی نہیں کھائیں گے کیونکہ پیٹ آرڈی فول ہیں بس آپ شیک بنا دیا ہم وہی پی لیتے ہیں تو شیک میں بہت مزے کا تھا میں نے بنینا ڈال لیتے اس کے اندر اور ساتھ میں میں نے ملک ڈالا تھا اور ساتھ میں ڈرائی ملک بھی ڈالا تھا جس سے بہت مزے کا ٹیسٹ بن گیا باکر بہت ہیلڈی شیک ہو گیا تھا یہ ہیلڈی ڈائیٹ ہو گی تھی اور اس کے ڈرائی ملک کے ساتھ اس کا ٹیسٹ بھی بہت مزے کا ہو گیا تھا ہم نے اتنا ہیوی ناشتہ بریک فارسٹ نہیں کرتے لیکن یہ کہ آج گیا تو آج سے بھوک ہی نہیں تھی لگی تنا ٹائم گزے گیا تھا یہ جو ہوتے ہیں نا پائے وگرہ یا ہلوہ پوری وہ ہی ہے کہ پڑھی نا لیٹ حضم ہوتے ہیں نا بس اس لیے ہاں ڈائیٹ ہوتے ہیں نا پر ہم نے آج پلان کیا ماما کچھ فارس فوڈ ڈینر میں بھی فارس فوڈ ڈائپ ہی کچھ کریں کبھل کر تو ماما کہتی ہاں ٹھیک ہے تو یہاں پر جنم برگر بنزیں وہ لے کر آئیتے ہیں اور آج رہا ہمارا پروگرم بن رہے کے ماما جنم وہ برگر بنائے ہیں یہ جو چکن بیٹیز ہیں یہ باہر کی ہیں ہماری بزار کی نہیں ماما فرائے کر کے نہیں کہ برگر بنانے لگی ہیں یہاں پر جو ٹائم تھے تقریباً پانچ چھے بجے کا تھا اور اب ہمیں وہ بھوک لگ رہی ہے ہاں بالکل دیکھیں بے ٹائم ہی ان کو بھوک لگتی ہے نا وہ لنج کا ٹائم ہے نا دینر کا اور انہیں لگے جناب بھوک تو پھر مجھے کہ ماما ہمیں بھوک لگ رہی ہے تو بس پھر میں نے کیونکہ میں تو صفائیاں وغیرہ کرنے کے بعد میں شاور لینے چلے گئی تھی اور اس کے بعد پھر میں جب نکلی اوبائی تو یہ سٹاڈی کر رہے تھے تو پھر یہ لگ گئے بھوک ایک دم سے کیا بس کچھ بنائے ہمارے لیے ہاں وہ وکیشن سٹاڈ رہے ہیں نا تو اس کیاڈرل بلکل آگے پیچھے ہو گیا کوئی ٹائم ٹیبل ہی نہیں رہا تو بس یہ کہ گھر میں ہوتے ہیں سٹری کریں وغیرہ کچھ دیکھیں وغیرہ تو بھوک لگ جاتی ہے ویسے بس نائے پیریئر تھا تو ہم نے کہا ماما چلے بنا دیں اور کر بھی کیا سکتے ہیں پورا دن گھر میں رہے ہیں بس یہ کہ ماما کو کسی طرح تنگ بھی تو کرنے اور کوئی ایکٹیویٹی نہیں ہے کرنے کو ہاں دلکل لیا ایتنی سماری وکیشنز ہے گھر میں رہ رہے ہیں کہ بندہ ویسی جو انہاں وہ تنگ ہو جاتے ہیں تو گھر فیملی میں ہم اس کے بندہ تنگ کرتے ہیں اور سپیشلی میری پیاری ماما جان کو کرنے کا مزہ ہی ہو رہا ہے ہاں بس جی ماں کوئی تنگ کرتے ہیں بچوں اور میں تو تنگ آگئی ہوں سکول والوں کو کیا سوچا ہے اتنی لمبی چھوٹیاں نے چھوٹی سی دیتے پاس ایک ماں بہت تال لیکن جانب بچے ہیں کہ وہ تنگ کرتے ہیں ہمیں اور سکول والوں کے سکول لگانے کا نام ہی نہیں لے رہے ہیں یہ ماں کی دعائی ہوتی ہیں جو ہماری چھوٹیاں کام ختم کرتے ہیں اتنی جلدی سے آگے دن اتنی ریپرلے گزر رہے ہیں اور اوپر آپ دعائی کریں اسکول لگ جائے یہ کہ میری بچہ تو جاتے ہیں ورنہ تو ان کی فرماشی نہیں ہتم ہوتی ہماری چھوٹیاں ہیں اور میں یہ سمجھوں کہ لنچ تیار کریں اور یہاں پہ ماما نے اس کے اندر ٹکن پری تھی وہ فرائی کر کے وہ رکھی بند کے اندر برگر کے اندر اور ساتھ میں وجیز رکھیں تھے اور سوسیج ڈالیں اور یہاں پہ ہمارے مزے سے برگر ٹکن پری برگر تیار ہو گئے تھے ہاں اور ماشاءاللہ سے میری husband بھی گھر پہ آگئے تھے تو جناب بیٹھ کے ہم سب نے مزے سے برگر کھا رہا ہے اس میں آپ کا بھی فائدہ اور ہمارے بھی کیونکہ جب میری husband آئے تھے تو انہیں بھوک لگی تھی اور کہتے ہیں مجھے بھوک لگی ہے تو بس بس میں نے فٹہ فرسے دکھے برگر بنایا اور انہیں بڑی تریف کی اور پھر پاتا ہے جب میسیس کی تریف ہو تو بیگر میں ایسی خوش ہو جاتی ہیں ہاں اور یہاں پہ جلتے ہیں ہم سب نے اندرائی کیا اور اس کے بعد ہی میں بات لینے جا رہی ہوں کیونکہ گھر میں بندہ ہوتے ہیں تو میں نے آج دل کر رہا تھا بندہ نے ساتھ تیارشی آر بھی ہو جائے اور یہاں پہ میں نے بات لینے کے بات تیارشی روکی ہو گی اور ساتھ میں نے وچ بھی پینی ریڈی ہونے کے بعد میں ماما کو کہتے ہیں ماما آنا چلتے ہیں اب کہیں باہر تو ماما کہتے ہیں مجھے تنگ نہ کرو تو پھر میں نے کہا ٹھیک ہے میں نے کہا ٹھیک ہے جہاں سے پتہ ہے انشاءاللہ وہ انکارننگ ہوگا اور وہ تھی میرے بابا جان تو ہم نے بابا کو کہا بابا ان چلے آؤٹنگ کے لئے چلتے ہیں تو بابا کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے کہا ماما کو تنگ کیا تو ماما سے پڑھ جائے گی ڈانٹ تو بس پھر تو بچوں کو نہ نہیں ہوئی تو ان کی فرمائش پوری کرنے کے لئے ہم لوگ جے آگئے ہیں باہر شیئر کرنے کے لئے میں نے کہا ٹھوڑی سی آؤٹنگ شوٹنگ ہو جائے کیونکہ ان کے بابا ماشاءاللہ سے ان کی ہر بات مان لیتے ہیں حالانکہ میرا بلکل بھی موڈ نہیں تھا میں نے کہتی کہ نہیں بس سب گھر پہ ہی رہتے ہیں کافی ٹائم ہو گئے ہیں لیکن ہاں یہ کہ بابا کو ہم نے کائنٹ وہ ہمیں لے کے آگے باہر آگے ہیں کہ باہر آنے کے تھوڑ سے بندہ فریش سے بھی فیل کرتا ہے نہیں جی باہر آنے کے اصل کوئی مین سٹوری تھی جو کہ مجھے گھر رہا کے پتا چلی تھی کیا تھی تھی سناو تو بتاؤ تو ہر اصل سٹوری یہ تھی کہ ہم نے کہا ماما کو ہم نے بے ٹائم ہو جانا کہہ دیا تھا سناکس وغیرہ اور ماما نے صبح اتنا کام بھی کیا اب تو ماما کو کہا تو ڈانٹ بھی پڑھر کی ویسی بھی زیادت کی ہوگی تو ہم نے کہا چلیں باہر کہیں جاتے ہیں تو ہم نہ باہر سے کچھ کھا لیں گے اگر ہم گھر بھی رہے تو ہم باہر سے کچھ مگوا لیں گے لیکن یہ ہے کہ پھر جانا ہم نے باہر جاتے ہیں اور باہر جا کے کچھ کھا لیتے ہم اچھا ہے ہم نے بابا کو پہلے گھر میں یہ بتا دی تھی تو بابا کہہ دیکھتے چلو ٹھیک ہے آجو پھر چھپ 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 کے چلتے ہیں اور باہر جا کے جانا کچھ کھا لیتے ہیں اور یہاں پر بابا نے کہا تھا چلیں جب پیزہ کا موڈ رہا ہے ہم نے پیزہ کھا لیا تھا پھر آپ نے آرڈر کری کے تھوڑا سا ویت کیا اور اس کے بعد ہم نے اپنا آرڈر لے کے اور بابا ہم نے یہی ڈیسائیڈ کے تھے ہم گاری میں ہی کھاتے ہیں کیونکہ گھر جاتے ہوئے پیزا چھنڈا ہو جائے گا تو بابا نے کہا چلیں ٹھیک ہے پھر ہم گاری جو میں گھوماتا ہوں تو آپ لوگ جانوں سات سات پیزوان ڈرائی کریں ہاں اور گاری میں یہ کہ ہم اپنا پیزا بھی گرم گرم اتنا مزے کا تھا کہ گھر جانے تک کوئیٹی نہیں ہوا رہا تو بھی حقریب اتنا مظر نہ بکتا تھا کوئی میں گرم گرم پیزی اور یہ فاتما ہے لیکن جان ну پیزے والی ک 지금은 پیزےز پھtake گئی دیکھنا چیزی اور گرم آегоر نفرم م表示 اور ساتھ ساتھ ہے کہ بابا ہمیں آوٹنگ بھی کر رہے تھے باہر کا بیو بھی لے دیتے سمہ الحمدللہ اللہ کا جتنا بھی شکر دا کرے کم ہے جی بالکل اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر دا کرے وہ کم ہے کہ اللہ تعالیٰ مجھے اتنے اچھے محمد بابا دی ہیں تو چلیں جی امید کرتے ہیں کہ آپ کو میرا آٹھ کا ولوگ اچھا لگا ہوگا اگر اچھا لگا تو میرے ویڈیو کا لائک کریں اور میرے چینل کو بھی سبسکرائب کریں اور کمنٹ کرے کے بھی زور بتائے گا کہ آپ کو میرے ولوگز کیسے لگتے ہیں اپنا اور اپنے پیار کا بہت زیادہ خیال رکھے گا انشاءاللہ پھر رہیں گے ایک نئے اور زبردست ولوگ کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ